توان سنا ما شیر سنا ما ربانی صاحب کو نہیں سنا دے شیر سنا ما جے کوئی توڑے کو پوچھے شیر نہیں ویسے گالکار جے کوئی توڑے کو پوچھے کہ تسی ہنفی تے شافی تے مالگی تے عملی تے چشتی تے سورور دیج میری کیوں نہیں بندے جے کوئی توڑے کو پوچھے کہ تسی بستیاں دے نامتے ہستیاں دے نامتے ماما دے نامتے ٹوپیاں دے رنگا تے پگڑیاں دے رنگا تے پھر کے کیوں نہیں بنائے گروت جتھے کیوں نہیں بنائے جے کوئی تو اڑے کل پوچھے تے جواب کیوں دے ہوگے پیغمبر علیہ السلام نے فرما اگر اوہ سیدنا موسیٰ بھی زندہ ہو کے آجان موسیٰ بھی زندہ ہو کے آجان اوہ نہ دے لئے ہوئی کوئی چارہ نہیں جب تک میرے اطابعہ داری نہ کرن تاہی حضرت شیخ القرآن رحم اللہ فرما کرتے سن کہ تو ساپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصہ ہے ہون تو اڑے جان شٹن لگیے جے تو ساپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصہ ہے اے جنہیں جان شٹنی اچھی پڑنا ہے سارے ملکے پڑنا ہے گونجے مسجد جو میں کل ساڑے بارہ گونجنی ہے نہیں میں ہون گونجے تو ساپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصہ ہے اے جنہیں گل پڑنی تو ساپ پڑنا ہے تہاں تو اڑی خلاسی ہونی ہے تو ساپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصہ ہے جے کوئی توڑے کل پوچھے کہ تسی ہنفی شافی عملی کیوں نہیں کلوان دے جواب کیوں دے ہوگے تو ساپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصہ ہے امہ دی جے کوئی توڑے کل پوچھے کہ تسی ہن بستی تے ہستیاں دے نام تے امہ دے نام تے فرقے تے جماعت کیوں نہیں بنائیاں تے جواب کی دے ہوگے تو ساپ پہ ہی فیصلہ تو ساپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اور میرے حال دے ہو تو ساپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصہ ہے امہ دی جے تو سا بولے نہیں نا تے پھر تو اڑکال نہیں بڑھنی توسا نو بولنا پڑنا اچھی کہنا پڑنا تو ساپ پہ ہی فیصلہ کر لینا ہاں ہاں یقین جانو نا حضرت شیخ القرآن حضرت قاری عبدالعفی صاحب رحمت اللہ کو نہیں انا کیا پہلے دکھ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ حضرت قاری عبدالعفی صاحب اللہ انہوں نے لمبی زندگی سیت والی بخشے منادر اسلام حافظ عبداللہ شکریہ حضرت یزدانی شید حضرت علامہ شید بھی خطابات سنو نا ہیک ایک جملے دی تشریح کر دے جاؤ دے پورے مسلک نو کھول کے بیان کر دے جاؤ ایک جملے ہی انہوں نے کافی سے میں کہے دے کہ دے قاری صاحب نو سننا نا عبدالعفی صاحب نو زوق شوق نا پیار نا لقیدت بھی ہے پت نہیں ہوں توانا ہے یا نہیں تو اسی کہتے دے سٹیٹ انہوں جمعہ بھی پڑھا ہے پرانے میں خطبہ سننے حضرت یزدانی شید دے دہوری شہادت تو بعد بھی غالبا جمعہ پڑھا ہے آسی پڑھا ہے آسی تو بچھو ہے ماشا تو جد انہوں نے ایک گلہ سننی ہے نا وہ خطبات سننی ہیک ایک جملہ اللہ قاری صاحب آن دے ہوں دے نا کہ جیدہ کلمہ پڑھیں دے وہ دے آکھیں لگیں دے جیدہ کلمہ پڑھیں دے وہ دے پچھے چلیں دے پورا مسلک کہہ دیس ایک جملے چھے وہ دی ذات بھی لارہ ہے بے اس دی بات بھی ایک جملے مسلک پورا مسلک کہہ دیس میں تین گھنڈے بھی بیان کردہ رہا ہوں شیخ القرآن ایک جملے دا اکدہ نہیں ہوں دا کہ تو ساپے ہی فیصلہ تو ساپے ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصے اما دی جتنیویں پالئی پڑھو نہیں دمیتی رکھا گا تو ساپے ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصے اما دی حضر علامہ شہید رحمت اللہ لہدہ خطاب سی تے خطاب ختم نبو و دونوان سی سارے مسالک دے علماء موجود سن تمام مسالک دے علماء موجود علامہ شہید جتنو اپنے واری تے خطاب فرمان لگے وہ اپنے مخصوص انداز اچھ آئے نا تے جناہ کیا اپنے لئے ہاتھ تج تے جیکٹ چھو اتاری بازو کلوز کر کے فرمان لگے اے علماء اکرام مرزائیوں نے پیغمبر کے بعد مرزے کو نبی بنا کے کھڑا کر دیا وہ تو ہو گئے کافر میں پوچھتا ہوں یہ چور دروازے کھولے کس نے تم اماموں کو کھڑا نہ کرتے مرزائیوں کو جرت نہ ہوتی وہ تو کافر ٹھہرے بتاؤ میں آپ کو کیا کہوں مجال پور اجتماع علماء نصریج بھرے تمام مسالک کے علماء اس کے ساتھ کوئی بولے انگلیاں موں میں ٹالی ہوئی علامہ شہید پیغام دے گئے کہ تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصے امہ دی یاوما نادو اکلا ناسم بے امام بیم کیامت آلہ دین ہر گرہ انہوں نے امام دین آتے بلایا جائے گا کہیں لوگ فقر نہ لانتے ہیں سان امام ابو نیفر آمت اللہ علیہ دین آتے بلایا جائے گا شافی آن دین سان امام شافی رحمت اللہ علیہ دین مالکی آن دین مالک رحمت اللہ علیہ دین آتے بلایا جائے گا ہم نے آن دین سان احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ دین آتے بلایا جائے گا ایلہ دیسو ہو تو انہوں کے دین آتے بلایا جائے گا میں کہے ساڑی ٹینشن تسی نہ لو انشاءاللہ تو آن کے دن آتے بلا ہے لہنہ تسی آپ سوچو انسان امامی اب انہی فرامت اللہ علیہ دن آتے بلا ہے جائے گا میں کہے بلکل مبارک کو ویساً بڑی خوشی ہوئی ہے تو آڑی کالگال سن کے تو آن امام صاحب تن آتے بلا ہے جانے جانے جی میں کہت ساں ٹور جانا ہے جانے جی میں کہتے ہیں جانے جی ساڑے امام مناسب تر ٹور جانا ہے میں تو چلے جاؤ گے سر ہنفی انہیں جتنی ہیں جمعی اقسام ساری اقسام ساری ہیں ٹور جانے امام مسافر اماط اللہ علیہ دن آل جانے جی میں کہے پھر امام شافی جانے امام شافی ادھر ٹور جانگے مالکی ادھر چلے جانگے حملی ادھر چلے جانگے جاوری امام جاور نہ ٹور جانگے تو میں کہا پھر نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دن آل کون جائے گا پھر اصنی رہ جانے ہیں تو ساپنے اپنے امامانہ تر جانا ہے تی پیچھے کہہ رہا ہے جانا ہے ایلیدی سے رہ جانا ہے مبھونے واہ دنی آجاؤ توڑا ساڑے سوا کوئی نہیں تی میرا توڑے سوا کوئی نہیں یو منہ دو کلہ ناسم بے مامے تو ساپے ہی فیصلہ کر لینا ہے مجلس خاص امہ دی نبی علیہ السلام دنہ پھر اصا جانا ہے جانے جی پھر اینجی تلک دا ہے کہ تو سا ہی جانا ہے پھر توڑا امام تو ان لے کے جائے گا جنت وال جانجی تلک درواز اکٹ کٹ آئے گا ہندرواز ہے کہ کون امام صاحب کتو آئے ہو کوفے تو نال کون نے افغانی جنن اسلام باد کو نہیں بڑھن دیں افغانی نے نال بنگالی نے کچھ ہندوستانی نے کچھ پاکستانی نے تلک دروازہ کھلنا نہیں جب تک اہل حدیث دے امام نے آنا نہیں آج نہیں چھ سو سال پہلے امام ابن کسیرہ ملا فرما گیا اہل دی سو تونو شرف حاصل ہوئے کہ قیامت نو تون آواز پہ گی تے محمد مصطفیٰ دے ناتے پہ گی کہ تساپ پہی فیصلہ دروازہ مصطفیٰ نے کھٹ کٹانا ہے تلک دروازہ نیے کون میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم توڑے نال کون اندروازہ کون میں محمد میں محمد کنی باری کہنا ہے کنی باری کہنا ہے کنی باری کہنا ہے دروازہ میک پڑھنا ہے میں محمد میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توڑے نال کون میری امت میرے مغلام میں نو امام ماننے والے صحابہ اکرام دا بھی امام مصطفیٰ تو علاوہ کوئی نہیں امام ابو نیفہ شاہ فی مالک آمد بل امالو جان دے ہی نہیں سن انشاءاللہ صحابہ اکرام دا بھی امام مصطفیٰ تو علاوہ ساڑا بھی مصطفیٰ تو علاوہ کوئی امام نہیں ہوئے اگر آمد رو آواز آگی کون میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توڑے نال کون میری امت اگو دربان کھوے گا مابوب جی جدوں دی جنت بنائی گئی سی ادھو دا کھڑا سا جدوں دی بنائی گئی آدم علیہ السلام آجے دنیا تے نہیں سی اس تو بھی پہلے بنائی گئی ہے جدوں دی جنت بنائی گئی سی ادھو دا کھڑا سا کھڑنا نہیں جب تا مصطفیٰ نے آنا نہیں تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصہ امادی جتے نیویں پالی نبیانے اتے کی رہ گئی گل امام مہدی جنہوں ملے حضوری آقادی جنہوں ملے حضوری جنہوں ملے حضوری آقادی لوگو جن نسبت مصطفیٰ دی مل جائے جو اہل یدیس سالوں سننہ بن جائیں انہوں پھر حنفی شاہ مل کی عملی کعلان دی کسی اور نسبت وال جان دی کیڑی لوڑے حضرت پروفیسر عبداللہ باولپوری رحمت اللہ علیہ فرمای کر دے سانہ لوگ کٹیوں کے آئے علماء اے باولپوری پروفیسر صاحب جی اسی تیت اسی رال کے کم کریے شرک دے خلاف بدہ دے خلاف ساڑھا توڑھا کی دا ایک کو جے ہے آؤ رال کے شرک دے خلاف کم کریے انہوں سمجھئے اے باولپوری صاحب اے پروفیسر صاحب اسی آئے سارے علماء باولپور دے کٹے ہوگے رال کے شرک دے خلاف تی بدہ دے خلاف تی رفض دے خلاف رال کے کم کریے تی ساڑھا توڑھا کی دا ایک کو آئیے رال کے کم کریے حافظہ فرمان لگے ٹھیک رال کے کم کرنے آنکھے میں کریے میں ہنفیوں وہاں یا تسی ہوتے آن دے ہو رلیہ تے تا ہی جا سکتا ہے یا تسی اوپر آ جاؤ یا میں نیوہ ہو جا وہاں میں حق دی آخری پوڑی تے چڑھ چکا تھلے ہوئے اس تو پوڑی جڑی ہے اوہ ہنفی شاہوی مال کی ہم لی پوڑیاں تھلے نے اہلی عدیس محمدی دی سیڑھی سب تو آخری جناب بلندی تے پہنچ چکا ہے جی رال کے کم کرنے تے اوپر آ جاؤ میں نیوہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں محمدی بن چکا ہنفی تھلے نہیں آ سکتا اوپر آ چکا نیچے نہیں آ سکتا جنہوں ملے حضوری بولو پڑو پڑو شعبہ جنہوں ملے حضوری حقا دی انہوں کی لوڑے غلاما دی آمن قرآن و حدیث نو تنو عظمت ملے سلاما دی دعا حضر ربانی صاحب اس میں معمول کرو